سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شاہدیب ٹیکنیکل میں ہوں آپ کو ہوسٹ آپ کو دوست شاہدیب حسن تو گائز امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے ہوش باش ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے بہت ہی کمال کی ویڈیو آپ کے لئے کے لئے کیا ہوں میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزاری شاک میری یوٹیوب جانل شاہدیب ٹیکنیکل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ میری انگر والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو گائز آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جے فائف پرائم جو ہے سامزنگ جے فائف پرائم اس کا پینل کیسے ریموو کرتے ہیں نمبر ایک اور نمبر دو پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ موبائل جو ہے اس میں یہ فالٹ یہ ہے کہ یہ چارڈنگ پہ نہیں لگ رہا اس کا جو چارڈنگ کا لوگو ہے وہ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے یعنی کہ کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ ہوتا جاتا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے تو چلی اس پرابلم کو سال کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی جو لسی ڈی ہے پینل ہے اس کو ریموو کرتے ہیں تو چلی میں آپ کو اس کی سکرین اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں اس کی سکرین اتار رہا ہوں آپ نے بالکل آرام سکون سے اس کی سکرین جو ہے وہ ریموو کرنی ہے سکرین جو پینل یا فولٹر ہوتا ہے جو پینل ہوتا ہے اس کو ریموو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہی ہے ایک سائٹ پہ اس کی جگہ بنا لیں سائٹ پہ جگہ بنا کے لسی ڈی کے نیچے جو ہے وہ ایکس رے اپنا گسا لیں گسا کے ایکس رے ڈال کے تو پھر آپ نے جناب تھوڑی تھوڑی ہیڈ لگانی ہے اور آرام رام سے ایکس رے کو اپنے جگہ سے ہلاتے جانا ہے تو جو گم ہوگی وہ سائٹ پہ ہو جائے گی تو لیجئے گائز ہمارا جو پینل ہے وہ ریموو ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے جو سکریوز ہیں ان کو کھولتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹی فور لے رہے نہیں ہے ٹی فور لے کے ٹی فور کے ساتھ اس کو جناب آپ نے ریموو کرنا ہے جتنے بھی اس کے پیش لگے ہوئے ہیں سب کو ریموو کر لینا ہے بہت ہی آرام سے سکون کے ساتھ کوئی جلدی نہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں بلکل ہی سکون کے ساتھ آپ نے اس کو سکریوز جو ہیں وہ اس کے کھول لینے ہیں ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا چلوں جو بھی اپنے پیش کھولنے ہیں وہ ایک میگنٹ لے لیں یا کوئی بھی چھوٹی سی چیزیں لے لیں سارے کٹھے کر کے اس میں رکھیں کیونکہ یہ گم ہو جائیں تو پھر بہت بڑی پرابلم اکلی بن سکتی ہے تو اس میں تقریباً دس سے بارہ سکریوز لگے ہوتے ہیں تو پیچوں کو جو ہے وہ ہم کھول لیتے ہیں آپ کے سامنے یہ میں کھول رہا ہوں جناب پیچ سارے اس کے تو بیس آپ نے کوئی بھی پوائنٹ مسئلہ نہیں کرنا ہے آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے کوئی بھی پوائنٹ آپ نے مسئلہ نہیں کرنا ہے اس موبائل کا میں آپ کو پھر سے بتاتا چلوں اس میں جو پرابلم آتا تھا وہ چارجنگ بیس کا تھا پرابلم یعنی کہ چارجنگ پر نہیں لگ رہا چارجنگ بیس تو اس کی چیکی تھی چارجنگ بیس تو اس کی بلکل سامنے سے بلکل لوگ کے نظر آ رہی تھی تو اب ہم نے اس کی سکرین جو ہے وہ اتار لی ہے آپ کے سامنے میں اس کی سکرینیں بھی اتاری ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پیش کھول لینا ہے پیش کھولنے کے بعد آپ نے اس کی جو سیم ٹرے ہیں ان کو نکال لینا ہے پہلے کیونکہ سیم ٹرے نکالنا بہت ضروری ہے اور اس میں جو پرابلم ہو سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے یہ میں آپ کو ٹریس کر کے بتاؤں گا چارجنگ کیوں نہیں لگ رہا کیا مسئلہ ہے اس کو کیوں نہیں چارجنگ لگ رہا تاب کے سامنے یہ اس کے میں پیش سارے نکال رہا ہوں بھائی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سارے پیش جو ہیں وہ کھل چکے ہیں تقریبا آلموسٹ آلموسٹ سارے پیش جو ہیں وہ نکل چکے ہیں تو آپ نے سیم انجیکٹر لے کے سیم انجیکٹر کے ساتھ اس کے جناب سارے پیش کھول لینا ہے کوئی بھی پیج آپ نے پیچھے نہیں چھوڑنا بل بل دیان کے ساتھ آپ نے اس کے پیج سارے اپن کر لینا ہے بل بل سکون کے ساتھ اب یہ میں انجیکٹر کے ساتھ اس کی پہلے سیم جکٹ جو ہیں وہ ریمو کر لیتا ہوں تو یہ ڈسیمبل کر لی ہیں ہم نے جناب یہ بھی ڈسیمبل ہوگی تو گائز اب پھر آپ نے کیا کرنا ہے ناہم جو آپ کا نیل ہے اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ریمو کر لینا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جناب آپ نے اس کو ریمو کرنا ہے یہ رہا جناب آپ کے سامنے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جتنے بیس کے پیج ہیں وہ سب پھول چکے ہیں تو گائز اب یہ آپ کے سامنے سب سے پہلے تو اس کی بیٹری جا ہے وہ اتری ہوئی ہے تو سب سے مین بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے چارڈنگ نہ لگنے گی دوسرا اس کی بیس بھی واش کرتے ہیں بیس کو اچھی طرح سے آپ نے واش کر لینا ہے بیس کو واش کرنا کے لیے آپ نے پیٹرول استعمال کر لینا ہے یہاں سی ٹی سی استعمال کر لینا ہے سی ٹی سی کا مطلب ہوتا ہے کاربن ٹیٹرا کلینر کاربن ٹیٹرا کلینر اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جتنے بھی اس میں کاربن ہو رہا ہوتا ہے یا زنگ ہو رہا جمع ہوتا ہے وہ اس کو کلین کر دیتی ہے پروٹیکٹر لگانے کے لیے بھی یوز ہوتی ہے تو ابھی یہ میں اس کی بیٹری اسیمبل کر کے اس کے اندر لگا کے بیٹری لگا کے اس کو پھر چارڈنگ بھی لگا کے چیک کروں گا اس کی جو چارڈنگ والی پرابلم ہے وہ صالف ہوئی ہے کہ نہیں ابھی آپ کے سامنے میں ابھی آپ کو چیک کراتا ہوں تو آپ نے پھر اس کو سکرین کو لگا لینا ہے دوبارہ سے دوبارہ سے اس سکرین کو آپ نے بلو رام سسکوں کے ساتھ اس کو لگانا ہے تو ابھی یہ گائز یہ ہمارا جیک چو ہے وہ لگ گیا ہے چلی اس کو چارڈنگ بھی لگا کے چیک کرتے ہیں اب یہ چارڈنگ کر رہا ہے اگر نہیں کر رہا تو یہ میں اس کو چارڈنگ بھی لگا کے چیک کراتا ہوں آپ کو بلکل بھی آپ نے پرشان نہیں ہنا بلکل بھی اپنے ٹنکشن نہیں نہیں تو یہ رہا جناب آپ کے سامنے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فون جو ہے وہ چارڈنگ پر لگ چکا ہے تو لیجئے گائز ہمارا موبائل جو ہے وہ چارڈنگ پر لگ چکا ہے ہمارا چارڈنگ کا پروپلم تھا وہ سولف ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے خوش شیزیف حسن کو دیجئے اجازت اپنی دوم میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان جانے سے پہلے آپ سب لوگوں سے قدرش آئے کے میرے یوٹیوب چینل شیزیف ٹیکنیکل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو اللہ حافظ اللہ نگبان گوڈ بائی